تو کل ہا فی النار الا واحدہ اس میں سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کلیر کر دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جنتی فرقہ ہیں کلیر ہو گیا یہ دیکھئے تو کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں گویا مسلمانوں کو اس حدیث کے ذریعے بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور مکمل طریقے سے حدیث نہیں پڑی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین استعین وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں جو امت مسلمان کے لیے بہت اہم ہے اور وہ ہے تہتر فرقوالی حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مصدت دی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا نجات پانے والا ہوگا اور باقی فرقے جہنمی ہوگی تو اب اس حدیث کے سلسلے میں ہر فرقہ اور ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہمارا فرقہ ہے اہل سنت سے پوچھئے گا تو وہ اپنا فرقہ بتائیں گے شیعوں سے پوچھئے گا تو وہ اپنا فرقہ بتائیں گے آج ہم اہل سنت کی وہ کتابیں پیش کریں گے کہ جن میں خود بیان ہوا ہے وہ جنت میں جانے والا فرقہ شیعہ ہے آپ تاجب نہ کیجئے گا کہ خود اہل سنت کے کتابوں میں شیعہ فرقے کو نجات یافتہ قرار دیا گیا ہے اور بعض علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرقہ اہل سنت کا ہے وہ فرقہ اصحاب کو ماننے والوں کا ہے ہم نے اس حدیث کی تحقیق میں ایسی چیز کو دیکھا ہے کہ جو خود اہل سنت بھی چھپاتے ہیں اور اس کو بیان نہیں کرتے ہمارا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے بلکہ ہم حقائق کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی کے دل کو فیس پہنچتی ہے تو ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں ہم نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے تاکہ حقیقت آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے کیونکہ علماء اہل سنت خود اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے یہ حدیث جو مستدرک و صحیحین میں حاکم نیشاپوری نے جو اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین ہے انہوں نے بیان کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا وَتَفْتَرُقُ أُمَّتِي أَلَىٰ سَلَاسَ وَسَبْئِنَا مِلَّهِ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے کہ جو تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے لے مگر یہ کہ ایک ملت ایک گروہ فَقِيلَ لَهُ مَنْ وَاہِدَا پیغمبر اکرم آپ یہ بتائیے کہ وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس فرقے کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں آج یہ حدیث متعدد طریقے سے کتب اہل سنت کی سہائے ستہ میں سننہ تیرمیزی میں بھی بیان ہوئی ہے سننہ ابنی دعوت میں بھی بیان ہوئی ہے اور دیگر کتابوں میں اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے اس میں لفظِ الیوم کا استعمال کیا ہے پیغمبر نے کہ جس چیز کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں آج آپ اس لفظِ الیوم کو ملاحظہ کر سکتے ہیں متعدد کتابوں میں یہ موجود ہے لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ علماء علیہ السنت اس لفظِ الیوم کو بیان نہیں کرتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ماں آنا علیہ وآسحابی جس کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب آپ لال رمال والے مولوی کو دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے حقیقت کو چھپا رہا ہے آپ ملاحظہ کر لیجئے مظفرمہ رضی صاحب کو کہ جو مسجد النظمی میں لوگوں کا شاملیں بیان کر رہے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستف طریق امتی ثلاثوں و سبعین فرقہ کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک پوری حدیث ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے تو اس میں سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کیلئر کر دیا کیلئر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا جب ایک فرقے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کیلئر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے جنتی نہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں کوئی اندھیرہ نہیں اس دین میں پورا مکمل رہنمائی کر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی لئے کسی اور کو رہنمائی اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دیا اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جنتی فرقہ ہیں کیلئر ہو گیا یہ دیکھئے جو کہتے ہیں کہ مانا علیہ وآسحابی جس کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں گویا مسلمانوں کو اس حدیث کے ذریعے بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور مکمل طریقے سے حدیث نہیں پڑی جا رہی ہے آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مانا علیہ وآسحابی کتنی کتابوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے جس میں الیوم کی طرف اشارہ ہے اب یہاں پر خود علماء اہل سنت سے یہ سوال کرنا ہوگا یہ آپ نے الیوم کو کیوں نہیں بیان کیا الیوم کو کیوں نہیں بیان کرتے اس کو کیوں چھپاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ یہ تو بیان کر دے رہے ہیں کہ وہ فرقہ ناجیہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ اصحاب کا فرقہ ہے وہ اہل بیعت کا فرقہ نہیں ہے وہ اہل بیعت کے ماننے والا فرقہ نہیں ہے اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جو فرقہ ازاداری کرتا ہے محرم مناتا ہے وہ دیکھئے کہ اصحاب نے منائی یا نہیں منائی اگر نہیں منائی تو گویا کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ نہیں ہے وہ جہنمی فرقہ ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے محرم تازیہ مناو ٹھیک ہے کوئی کا طاحت نہیں منانا چاہیے تو اب فیصلہ کہاں سے ہوگا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے زندگی دیکھتے ہیں کیا محرم کا تازیہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زندگی میں اگر نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے تازیہ نہ منانے والے ماتم نہ کرنے والے یہ جنتی فرقہ ہیں کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر اہم سوال یہ ہے کہ یہ علیوں آج کی طرف اشارہ پیغمبر اکرام نے کیوں فرمایا ہم اس چیز کا جواب خود صحیح بخاری کی اس حدیث سے دیتے ہیں کہ جو حدیث حوز کے نام سے مشہور ہے اور اہل سنت اس کو بیان نہیں کرتے درتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں صحیح بخاری جند نمبر آٹھ صفحہ نمبر چمون کے اوپر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے یہ دیکھئے ابو حریرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں حوزے کوسر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ میں کہوں گا کدھر تو وہ کہے گا واللہ جہنم کے طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے ہیں اللہ اکبر پھر ایک اور گوہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہ کہاں تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کے طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا اور ان سب کو دوزخ میں لے جائے جائے گا اگرچہ اس اردو ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بھی آدمی نہیں بچے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں عربی کے الفاظ یہ ہے فَلَا عَرَاهُ يَخْلُصُوا مِنْهُمْ اِلَّا مِثْلُوا حَمَلِ النَّعَامِ یعنی جس طریقے سے چرواہے کے بغیر کچھ بھیڑ بکریاں گمراہ ہو جاتی ہیں بہت کم تعداد میں تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ مفلو حمل النَّعَامِ یعنی بہت کم افراد بچیں گے اور جیسا کہ صحیح بخاری کے دوسرے ترجمہ میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے البتہ اس سے پہلے بھی اس طریقے کے حدیث موجود ہے اور اس کے بعد بھی جن میں بیان ہوا ہے کہ اصحاب کے تین گروہ قیامت میں آئیں گے اور ان کو جہنم میں لے جائے جائے گا کوئی نہیں بچے گا سوائے چند افراد کے اس حدیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا اس کا مطلب یہ پیغمبر اکرم کے زمانے والے لوگ ہوں گے ان کے اصحاب ہوں گے اسی وجہ سے باز دیگرہ حدیث میں اصحابی کا لفظ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم کہتے رہے گے کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا چیزیں اجاد کر لی ہیں اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو صحیح مخاری کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے اصحاب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین سے خارج ہو گئے تھے دین سے نکل گئے تھے اب خود علماء علیہ السنت سے سوال کرنا ہوگا کہ وہ صحابہ کے گروہ کون سے گروہ ہیں جن کو پیغمبر اکرم پہچانتے تھے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی وجہ سے اہل سنت کے یہاں اس حدیث کو نہیں بیان کیا جاتا کیونکہ اس میں صحابہ کی تنقیص ہو رہی ہے وہ لوگ کے جو شور مچاتے ہیں کہ تمام صحابہ آدل ہیں تمام صحابہ آدل ہیں کیا انہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا کیا انہوں نے اس حدیث کو نہیں دیکھا کہ انہوں کس طریقے سے جہنم کی طرف کھیچ کر لے جایا جا رہا ہے لہذا اگر آپ اہل سنت کا اس سلسلے میں جواب سنیں تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے ایک تو اس حدیث میں کہ جو صحابہ کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ مانا علیہ و اصحابی چوری کی جاتی ہے اور حقیقت لوگوں تک بیان نہیں کی جاتی اور دوسرے اگر اصحابی مان بھی لیا جائے علیوں کو نکال بھی لیا جائے تو اصحاب کی تو یہ حالت ہے کہ ان کے تینوں گروہ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اب اگر یہی سوال شیعہ حضرات سے کیا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ شیعہ فرقہ جنتی ہے تو ہم فتح القدیر کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ستتر کے اوپر جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں الوطہ شیعہ کتاب کے حوالے بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن پہلے اہل سنت کی کتاب فتح القدیر جو علامہ شوکانی صاحب کے کتاب ہے اس کی یہ روایت آپ حضرات کشبر پیش کرتے ہیں روایت جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم کی بزن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس موقع کے اوپر پیغمبر اکرم نے فرمایا بللذی نفسی بیدہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبض قدرت میں میری چان ہے کہ یہ اور ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے فکان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلا اس کے بعد سے اصحاب رسول کا دستور یہ تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے اذا اقبلا قالو قد جا خیر البریہ تو کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو خیر البریہ آگئے یعنی آیت میں جو خیر البریہ بیان ہوا ہے اس سے مراد حضرت علیہ السلام پس اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام اور ان کے شیعہ اور ان کے ماننے والے ہی نجات یافتہ ہیں جنت میں جانے والے ہیں یہ ہم نے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے اور شیعہ نقطے نظر سے بھی حضرت علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہی نجات یافتہ ہیں جنت میں جانے والے ہیں ہم آپ حضرت کی خدمت میں ایک شیعہ کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیں اور اس حدیث کی طرح اشارہ کریں کہ جو وسائل شیعہ جلد نمبر ستائیس اور سفر نمبر پچاس کے اوپر نقل ہوئی ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی منہا ناجیہ ایک فرقہ اس میں سے نجات پانے والا ہے جنتی ہے والباقون حالکون اور باقی حلاق ہونے والے ہیں والناجون اللہین یتمسکون بے ولایتکون اور وہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو آپ کی ولایت کو آپ کی حاکمیت کو آپ کی سرپرستے کو قبول کرتا ہوگا پس اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نجات پانے والا فرقہ حضرت علی علیہ السلام کو ماننے والا اور ان کی ولایت و بلا فصل امامت کا اقرار کرنے والا ہے ناظرین اکرام آپ ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ جنت میں جانے والا فرقہ اصحاب کا فرقہ نہیں ہے بلکہ اہلی بیت علیہ السلام کا فرقہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کا فرقہ ہے خدا مند علیہم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ تعصب کو چھوڑ کر ان احادیث کے اوپر غور و فکر کریں اور جنت میں جانے والے راستے کو معین کر لیں تاکہ خدا مند علم انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن نجات پانے والوں میں سے قرار دے اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ